سادات و مومنین ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ مولا آپ کو توحید و رسالت کے بعد جناب سیدہ کے حق ولایت امیر المومنین مولا امام علی ازاداری مظلوم کربلا اور عزت سادات پہ ثابت قدم رکھے قائم و دائم رکھے اور انہی اقائد کے ذریعے اللہ ہمیں توحید و رسالت کی بارگاہ میں سرحرو رکھے جو کہ ہم ہیں دلو جان کے قریب ہیں جو ان اقیدوں پہ ثابت قدم ہیں ان میں چونکہ آج کا یہ کلپ جو ہے ممکن ہے کہ اس کے دو تین حصے ہو جائیں لیکن جو پہلا حصہ ہے اس میں میں ایک دو سوال بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اس حدیث کے بارے میں مجھے حصوصا کہا ہے سید مظہر نکوی صاحب ہیں امامیہ کلونی سے میرے بڑے بائی ہیں اور ان کی بڑی دعائیں ہیں ندائے گدیر میں تام ان کے حوالے سے بھی اور دعاؤں کے حوالے سے بھی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اشرہ مبشرہ کی جو حدیث ہے اس پہ ذرا بحث کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ اس کا کیا معاملہ ہے حقیقت کے یہ کتنے قریب ہے یا پھر یہ کتنی ضعیف ہے روایت یا پھر اس کا کوئی تو یہ معاملات تھے اشرہ مبشرہ کی حدیث کے بارے میں تو یہ میں بتاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت دلو جان کے قریب ہیں اسگر حسین صاحب ہیں سعودی عرب سے ہیں ان کا بھی جو ہے دھوائیں تو ہمیشہ وہاں سے آتی ہیں ہمیشہ ہی آتی ہیں ہر پوسٹ اور ہر ویڈیو کے نیچے لیکن ان کا جو ندائے گدیر میں جو مالی تعاون ہے وہ بھی بہت بڑ چڑکے ہیں اور ان حالات میں ان کا تعاون ہمیشہ رہتا ہے کہ جب جو ہے وہ جب سے یہ کرونا کوویٹ نائنٹین جو ہے جب سے یہ لاکٹاؤن کے حالات و واقعات ہیں تو وہ انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ ایسے ہی ساتھ دیا ہے جیسے کہ یہاں پہ موجود ہوں میرے ساتھ اور بھی بہت سے حضرات دلو جان کے قریب ہیں وہ سب کے نام لینا شروع کر دوں تو پھر وہ یہ ناموں پہ ہی فیرست آ جائے گی تو اسی طرح ابباس حیدر بلوچ صاحب ہیں لاہور سے وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے یاد نہیں کرتے سبھی یاد ہوتے ہیں وہ حرحال جب وہ متعلیہ کرنا پوسٹ کو ایڈٹ کرنا حادیث کو جو ہے وہ اپلوڈ کرنا پبلک کرنا کلپس کے لیے اور اب جو آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ مولا علی مسجد جو ہے اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں ازان و پیش نمازی سے لے کے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس طرح سے ہے ادروائز میں تو ہر ہر سادات و مومنین کا نوکر ہوں حادم ہوں تو اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کلپ میں میں وہ ساری باتیں کر پاؤں گا لیکن مزہ نکوی صاحب آپ کے لیے دو چار باتیں اس کلپ میں میں کہہ دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے مطلب آپ نے جو کہا تھا کہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ حقیقت کیا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں بہرحال میں تو اب یہ ہے کہ اشرا مبشرا جو ہے اس میں دس نام علماء اہل سنت نے ریکمنٹ کر دیے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے جبکہ حجت الودہ پر سوہ لاکھ صحابہ صحابیات موجود تھے تو یہ تو عدلِ الٰہی اور عدلِ رسولِ خدا پر بات آ جائے گی کہ بشارت صرف دس لوگوں کو دی گئی بہرحال ایک اور سوال ہے بہت بڑا سوال ہے اشرا مبشرا کی حدیث کے بارے میں کہ دو روایات ہیں ایک ترمزی میں اور ایک ابودعود میں یہ کتابیں دو کتابیں ترمزی اور ابودعود ان دونوں میں تین جگہ پہ روایات ہیں لیکن ہیں یہ دو روایات ایک سعید بن زید نے روایت کی اور ایک جو ہے عبد الرحمان بن عوف نے روایت کی حیران سہا ستہ کی احتیاط سے کام لیتے ہوئے انہوں نے وہ والی حدیث رکھی جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ ٹھیک ہے اور جو رد کی ہزاروں لاکھوں حدیثیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسے حدیثیں تھی کہ جو منگڑت تھی لوگوں نے ایسے ہی جو ہے وہ مال دنیا کے لیے بیان کرنا شروع کر دیا تھے کہ رسول کے ساتھ منصوب کر کے بہرحال بات اس کلپ میں لمبی نہ ہو جائے اس کلپ میں اشرہ مبشرہ کے حدیث کے متعلق جو ہے وہ دس نام دیئے گئے ہیں علماء اہل سنت کے بارے میں وہ نام دس جو ہیں ان میں جو نام شروع ہوتے ہیں وہ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں نام شروع ہو جاتے ہیں تلہہ اور زبیر پر آ جاتے ہیں پھر عبد الرحمان بن عوف پہ آ جاتا ہے نام پھر جو ہے وہ ابو عبیدہ پہ آ جاتا ہے نام پھر سعید بن ابی بکاس پہ آ جاتا ہے اور پھر سعید بن زید پہ آ جاتا ہے نام یہ وہ دس نام ہیں جو کہ ریکمینڈڈ ہیں علماء اہل سنت سے لیکن اس میں میرا سوال یہ ہے آج کے مولوی صاحبان سے بھی کہ جو اس حدیث کو صحیح جانتے ہیں یا ان مسلمانوں تھے جو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں اور مدن اکوی صاحب آپ ذرا ان سے یہ سوال کر دیجئے گا دیکھئے گا جواب آتا ہے کہ نہیں جواب نہیں آئے گا کیونکہ جو چیز غلط ہو یا منگڑت ہو اس کی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے بہرحال یہ تین سوال ہیں کہ دس نام دے دیئے اہل سنت نے دیکھیں دونوں روایات میں لیکن دونوں روایات میں دس نام نہیں ہیں پہلی روایت میں چھے نام بتائے جس نے روایت کی تو آپ نے دس کیسے لکھ دیئے دوسری روایت میں نو نام بتائے گئے تو آپ نے دس نام کیسے لکھ دیئے اور پھر ایک سوال ہے کہ یہ جو حدیث صحیح اگر ہوتی تو یہ پھر صحیح بہاری اور صحیح مسلم میں بھی ہوتی اور پھر ایک اور سوال تیسا ابھی تک جو اس سیشن میں یہ ایک میں اس پہ کلپ کر رہا ہوں اس پہ ایک اور کلپ کرنا پڑے گا شاید اس کے بعد بھی کرنا پڑے یہ اتنی پیچیدہ اور عجیب بات ہے اشراہ و اشراہ کی حدیث اب یہ ہے کہ صحیح اور بہاری میں یہ حدیث ہی نہیں ہے نہ بہاری نے اس کو لکھا ہے نہ مسلم نے لکھا ہے اسی لئے نہیں لکھا کہ وہ اس حدیث کو نہیں مانتے ٹھیک ہے تو پھر آپ کیوں مانتے ہیں